اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دیکھ سے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اثر ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار جنوبی افریقہ کے ہائی کمیشنر میتھوزیلی میڈکیزہ نے لاہور چیمبر میں اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے کیا لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور جنوبی افریقہ کے اعزازی کونسل جنرل سیہ شاہد علی لاہور چیمبر کے سینڈ یا نائب صدر زفر محمود چودری اور اگزیکٹیو کمیٹی کے راکین نے بھی خطاب کیا ہائی کمیشنر نے لاہور چیمبر میں افریقی ڈیسک کو سراختے ہوئے حکمد پاکستان کے اقدامات کو سراحا انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں کمی ہوئی باہمی تجارت بڑھانے کے لیے نئے شعبوں کی شناک ضروری ہے سٹیک ہولڈرز باہمی تجارت بڑھانے میں کردار ادا کریں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے کہا کہ لاہور چیمبر جنوبی افریقہ کو بہت اہمیت دیتا ہے جو افریقہ میں نائجیریا کے بعد سب سے بڑی معیشت ہے یہ واحد افریقی ملک ہے جو جی ٹونٹی کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ لاہور چیمبر وزارت تجارت کی جانب سے دوہزار سترہ میں شروع کیے لک افریقہ کی برپور حمایت کر رہا ہے اس پالیسی کے تحت تجارت کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی افریقی ممالک نائجیریا، کینیا، جنوبی افریقہ، مراکش، سینگال، الڈجیریا، مصر، سودان، تنزانیا اور ایتھوپیاں ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات کی جہلک تجارت میں بھی نظر آنی چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان جنوبی افریقہ کو بہترین اور میاری اشیاء وافر مقدار میں برامت کر سکتا ہے تجارتی وفوت کا تبادلہ اور نمائشوں میں شرکت باہمی تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں لاہور چیمبر نے ہمیشہ غیر روایتی منڈیوں کی تلاش اور افریقی خطے میں مجود مواقعے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے جنوبی افریقہ ہماری اولین ترجیح ہے لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر زفر محمود چودری نے LCCI کے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ترمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقعے کو فروغ دینے کے لیے افریقہ ڈے کے انعقاد کے منصوبوں کا خاکا پیش کیا انہوں نے جنوبی افریقہ میں آئی ٹی پروفیشنلز کی مضبوط مانگ اور گاڑیوں کے پرزا جات ٹریکٹر اور فارماسوٹیکل جیسے تاون کے ممکنہ شعبوں پر روشنی ڈالی انہوں نے جنوبی افریقہ سے سیمنٹ کی درامت پر ڈیوٹی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا موہد ناصر 39 نیوز HD لاہور